السلام علیکم میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت زبردست اور امیزن ٹپس جن کو آپ گھر میں رہتے ہوئے گھر کی چیزوں سے استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے اپنے ہر کام کو آسان کر سکتے ہیں گھر کی ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو استعمال کر کے اپنے بڑے بڑے کاموں کو آسان کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو اور ہر نیو ٹپس ملتی رہیں تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ بھی فل سلیوز پہنتے ہیں اور جب بھی آپ کوئی کچن میں کام کرتی ہیں یا کوئی بھی بٹن بٹن دھوتی ہیں کھانا پکاتی ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے سلیوز او نیچے آپ اوپر کرتے ہیں لیکن آپ کی سلیوز بار بار تھوڑے دیر بعد نیچے آ جاتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لمبے ہونے کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہاتھ کیلے ہوتے ہیں تو خراب ہوتے ہیں تو آپ سلیوز کو کیسے اوپر کریں ایک پونی بینڈ ہے تو آپ اس کے مدد سے اپنی سلیوز کو اوپر کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ پونی بینڈ کو اپنے ہاتھ کے اوپر ڈالیے اور پوری آستین جو ہے اس کو نیچے سے سلیوز کے نیچے پونی بینڈ کے نیچے سے نکال دیجئے اب کیا کریں کہ سلیوز کو اس پونی بینڈ کے اوپر کر کے فول کر لیں اور پونی بینڈ کے ساتھ اپنی سلیوز کو پورا اوپر تک کر لیں آپ دیکھیں کتنی آرام سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور آپ سارے کام آرام سے کر سکیں گی آپ کی سلیوز نیچے نہیں آئیں گی اور آپ کو بار بار اوپر کرنے کی پریشانی سے بھی بچ سکیں گی تو میری نیکسٹ ایپ یہ ہے کہ عمومن ایسے پجاموں میں ٹراؤزرز میں ڈوریز لگی ہوتی ہیں بچوں کے ہوں یا ہمارے جینٹس کے ٹراؤزرز ہوں ان میں ایسی ڈوری لگی ہوتی ہیں ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے اور ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کپڑے دھوتے ہیں تو مشین میں دھونے کی وجہ سے یہ ڈوری جو ہوتی ہے یہ اس میں سے اس کی ہول میں سے نکل جاتی ہے تو آپ اس ڈوری کے کونے پر اس طرح سے ایک نوٹ لگا لیں نوٹ لگانے سے کیا ہوگا کہ یہ جب آپ اس کو کپڑے دھونے کے لیے ڈالیں گے نا مشین میں تو یہ نوٹ اس ہول پر جا کے اٹک جائے گی اور اس سے یہ پوری ڈوری باہر نہیں نکلے گی آپ بلکل کونے پر جا کے اس کے نوٹ لگا لیں جہاں ٹائٹ والا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے نوٹ لگا لیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی اور اگر آپ کا جو ہول ہے وہ بڑا ہے اوپر جہاں سے ڈوری آ رہی ہے وہاں کا سراغ بڑا ہے تو آپ یہ کریں کہ دو یا تین نوٹ بان لیں جس سے آپ کی جو نوٹ موٹی ہو جائے گی اور جو نیفے میں سے یہ نکلنے کا در ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ دو تین نوٹ بان لیں گے تو یہ یہاں کا حصہ جو ہے اس کا موٹا ہو جائے گا اور پھر واش کرنے کے لئے آپ اس کو مشین میں بھی ڈالیں گی تو یہ جو ہے اس میں سے نہیں نکل گئے یہاں پہ آگے یہ رک جائے گا تو زبردست ٹپ ہے پسند آئی ہے آپ کو تو لائک کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے اوکے تو نیکس ٹپ یہ ہے کہ میرے پاس ہے ایک ڈسپوزیبل پوٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس ایک ڈسپوزیبل پوٹ ہے کیوں اب بات یہ آتی ہے کہ میں نے اس کو اپنے کچن میں الٹا کر کے کیوں رکھا اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس کو کنجالی کے اوپر الٹا کر کے رکھ دیا اچھا کیوں میں نے یہ الٹا کر کے اس لئے رکھا ہے تاکہ یہاں جو رات میں ہمارے کوکروچز وغیرہ نکلتے ہیں یہاں سے کوئی کیڑے وغیرہ نکلتے ہیں وہ اس کو کور کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پوری طرف کوکروچز نہیں پھیلیں گے جو کہ کھانے پینے کی چیزیں رکھیے ہوتی ہیں برطن ہوتے ہیں تو یہاں سے نالی میں سے کوکروچز یا کھن کجولے وغیرہ نکل کے وہ آپ کے برطنوں میں یا کھانے پینے کی چیزوں میں چڑ جاتے ہیں تو یقیناً برطن بھی گندے ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی غراب ہوتی ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں صرف ایک ڈسپوزیبل پوٹ لے کے اپنے سنگ کی نالی کو اس طرح سے کور کر سکتے ہیں تو جی نیکسٹٹیپ ہماری ہے ایک پھٹے پرانے موزے کو لے کر اگر آپ کے پاس موزے ہیں جو خراب ہو گئے ہیں اور پھینکنے کے قابل ہو گئے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں ان موزوں کو پھینکی نہیں اب آپ ان پھٹے پرانے موزوں کو بھی اپنے کام لا سکتے ہیں کیا کرنا ہے آپ اپنے موزے کو کس سرحاں سے کام میں لا سکتے ہیں میں یہی بتانے والی ہوں آپ کو اچھا آپ یہ کریں کہ ایک کوم لے لیں اور کوم کے اوپر اس موزے کو چڑھا دیں یعنی کہ اب بھٹا پرانا موزہ آپ نہ پہنے لیکن آپ اپنے کنگے کو پہدا دیں اور اس کنگے کی مدد سے اب آپ بہت سارے اپنے مشکل کاموں کو آسان کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے اس موزے والے کنگے کو کہیں سے بھی گندی جگہوں سے جہاں پہ آپ کا کپڑا نہیں جاتا یا جھاڑوں نہیں جاتی تو آپ اس کنگے کی مدد سے جگہ جگہ سے کونوں سے مٹی نکال سکتے ہیں آپ اپنے ایسی کی جالیاں بھی اس طرح سے صاف کر سکتے ہیں اور کنگے کو موزہ پہنانے کے بعد آپ ہر کونوں کونوں سے صفائی کر سکتے ہیں یا کھڑکیوں کے اوپر جہاں جہاں آپ کی جھاڑوں نہیں جا سکتی جھاڑن نہیں جا سکتی تو آپ اس طرح سے کنگے کو موزہ پہنا کے ہر کونے کونے سے صفائی کر سکتے ہیں اور یہی کام آپ اپنے ہنگر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ کی جو گندے موزے ہیں پھینکنے کے قابل ہیں پھٹ گئے ہیں موزے جن کو آپ رسکارٹ کر رہے ہیں ان کو آپ اپنے صفائی کے کام لائیں یا تو آپ کنگے کے اوپر موزے کو چڑھا لیں یا ہنگر کے اوپر موزے کو چڑھا کے کونوں کی صفائی کریں اس کے علاوہ آپ کی چند میں استعمال ہونے والے چمٹے پہ بھی موزہ چڑھا کے اپنے کاموں کو آسان کر سکتے ہیں اور اپنے کونوں کونوں کی صفائی کر سکتے ہیں تو اب پھٹے ہوئے موزوں کو پھینکی نہیں آپ اپنے پھٹے ہوئے موزوں کو صفائی کے کام میں لائیں تو کیسے لگی میری آج کی ٹپس آپ کو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو میں کمنٹس ضرور کر دیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور میں آپ لوگوں کے لئے اور بہت سی نیو ٹپس لاسکوں تاکہ میری حوصلہ